اور ریپ کے آروپ میں شری لنکا کے کرکیٹر کو گرفتار کیا گیا ہے شری لنکا کرکیٹر دانوشکا گناتلکا کی مصیبتیں اور بڑھی ہیں ریپ کیس میں شری لنکا کرکیٹر دانوشکا گناتلکا کو آسٹریلیا کی ایک ستانی عدالت نے زمانت دینے سے انکار کر دیا ہے بتا دے کہ دانوشکا گناتلکا کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار بائس کے دوران ایک مہیلہ کے ساتھ بلاتکار کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا وہی دانوشکا گناتلکا نے سیڈنی کی ایک ستانی عدالت سے صحیح ہلس بیبھاگ میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے سنوائے میں مانگ کی تھی وہی اکتیس سال کے دانوشکا نے رویوار کو تڑکے گرفتار کیا گیا تھا دو نویمبر کو ایک مہیلہ کے ساتھ کتھیت یون اتپیرن کے ماملے ہیں ان کے اوپر اور اس جانچ کے بعد ہی کاروائے کی گئی اور ریپوچ کے مطابق سنوائے میں ورچویل اپستیتی کے دوران گناتالکا کو ہتھکڑی پہنائے گئی تھی اور اس نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنی تھی اور ریپوچ کے مطابق آپ کو بتا دے اس نے اپنے وکیل آنند امرنات نے سنوائے کے دوران زمانت کی عرضی دی لیکن مجسٹرٹ روبرٹ ویلیم سنس نے زمانت دینے سے انکار کر دیا بتا دے شری لنکا کی چیم گناتالکا کے بینہ سوادیش روانہ ہو گئے اور امرنات کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ نشط طور پر ہم سپریم کورٹ میں یاچکہ ڈالنے پر ویچار کر رہے ہیں اور یہ جتنا سمبھب ہے اتنی جلدی ہی کیا جائے گا نشط طور پر وہ نیراش ہوگا اور وکیل آمرنات نے یہ بھی کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے کچھ اتھکاری ابھی آسٹریلیا میں موجود ہیں انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ گناتالکا کا آسٹریلیا میں پریوان نہیں ہے گناتالکا پہلے دور میں نامیویا کے خلاف کھیلے تھے اور وہ ہی اور وہ کھاتا کھولے بینا آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد وہ چوٹ کے کارنچ نامین سے باہر ہو گئے تھے شریلنکا ای ٹیم نے سپر چویلیف چرن کے لیے کوالیفائی کیا تھا ان کو لیکن گروپ میں گروپ ایک میں چوتھے ستان پر رہی وہ اور گناتالکا نے شریلنکا کی طرف سے آٹھ ٹیسٹ اور سرطالیس ونڈے شریالیس G20 اندر آشتر میج بھی کھیلے ہیں موسیقی